بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خیردت میں آزر ہے دو تین ایشوز ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ بجٹ میکنگ پروسس جاری ہے اور ایک ایسے وقت میں کیا بات کی جائے عمران خان صاحب واقعی بہت عظیم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب فائنانس منسٹر کو چینج کیا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ پرائیم منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ جس کو چاہیں اپنے ٹیم کا ایسا بنائیں اور جس کو چاہیں ٹیم سے نکالیں یا ٹیم کے اندر رکھیں لیکن ابھی یارہ جون کو بجٹ پیش ہونا ہے اور کل جو فیڈرل سیکرٹری فائنانس ہیں کامران عفضل صاحب ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ ریوائز بجٹ سٹرٹیجی پیپر کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکیشن کے اندر ہیں اس ٹائم پہ آپ نے تبدیل کر دیا اور ایک یوسف صاحب ہیں ان کو جو ہے وہ ایکٹنگ چاہی دے دیا وہ گریڈ ٹوٹی ون کے افیسر ہیں پاکستان ایڈمیسٹریٹیف سروس کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کونسی ایسی آگ لگی ہوئی تھی کہ آپ نے اس ٹائم یہ تبدیلی جو ہے وہ کر دی ایک تو اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اور دیکھیں جب آپ اس لیول پہ آکے اس طرح کی تبدیلی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ انسرٹینٹی جو ہے وہ فروغ پاتی ہے اور ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے اور تقریباً دو ہفتے کے بعد بجٹ جو ہے وہ فائنل ہونا ہے اور اناؤنسمنٹ اس کی ہونی ہے اور پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو کہ بیسیکلی گورنمنٹ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اسی نے وہ بجٹ بنانا ہے آپ اسی کو تبدیل کر لیتے ہیں اور ایک ایسا نیا بندہ لے کر آتے ہیں جس جو کہ کچھ ایسے کے لیے تو منسٹریا فائنانس میں انہوں نے سرب کیا از ای جوائنٹ سیکٹری لیکن ان کا کوئی خاصہ زیادہ تجربہ نہیں ہے ایک تو اس تبدیلی کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ آج اینویل پلان کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے جی ڈی پی گروڈ جو اگلے سال کے لیے اس کی اپروول دی ہے وہ کوئی فور پائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے اور اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ عصد عمر صاحب نے ابھی بریفنگ کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ گروڈ جو ہے اب آپ گروڈ مومنٹم کی طرف جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جب ہماری گروڈ اگلے سالوں کے دران فائی پرسنٹ فائی پرسنٹ سے اوپر سکس پرسنٹ کی طرف جائے گی تو اس میں وہ عدم توازن پیدا نہیں ہوگا چونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب بھی پاکستان گروڈ کی طرف جاتا ہے تو دو ڈیفیسٹس ہیں جو ایکانومی کے اوپر نظر آنے شروع ہو جاتی ہیں ایک تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور دوسرا بجٹ ڈیفیسٹ ہے تو امید ہے کہ یہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس دفعہ نہیں اوپر کر سامنے آئیں گے اور ایک کوالیٹیٹیو گروڈ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ حاصل کرے گا اس پہ جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی دو تین دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور صافی کی اوپر حملہ ہوا ہے ہمارے بڑے ہی اچھی دوست اسدہ علی تور پہ حملہ ہوا ہے اور ان کے گھر کے اندر گس کر ان کو مارا گیا ہے میں ریاست پاکستان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ کوئی ڈیسنڈنگ وائس آپ نے نہیں سننی اگر آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے تو پھر بھائی جان لوگوں کو گھر میں گس کے مارنے کے بجائے دو تین سو صافیوں کو مار دیں ماریں جو رجیم آپ لانا چاہتے ہیں لے کر آئیں لیکن کچھ شرم اور حیاء کریں اگر آپ کے اندر کوئی غیرت کیونکہ غیرت تو آپ کے اندر نہیں آپ بڑے بے غیرت لوگ ہیں جو اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہتے صافیوں کو مار کر آپ بہت کوئی عظیم کرنامہ سر انجام دے رہے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں ہر طاقتور سے اوپر بھی ایک طاقت والا ہوتا ہے تو دیکھیں آپ سے زیادہ جو طاقت والے ہیں کہیں وہ آپ کو آ کے نہ مارنا شروع کر دیں چونکہ اگر آپ یہ حصول رکھیں گے تو کوئی اور طاقت والا بھی آئے گا چونکہ آپ وہ جو نیچر کے حصول ہیں اس کے خلاف چل رہے ہیں خدا کا خوف کریں اس طرح نہ کریں اس طرح یہ معاشرہ اس میں پہلے ہی ٹولنس کا ایشو ہے آپ مزید اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں اور چلیں آپ تو بے غیرت میں نے آپ کو کہہ دی ہے مجھے تو ان صافیوں پر میں کہتا ہوں یار ان کے لیے تو بے غیرت سے بھی کوئی بڑا لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ کس کماش کے لوگ ہیں جو وکٹم کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں سبیتا ہوں کہ ان کے لیے تو لیکن اگر یہ ملک کے اندر ہائیبیڈ ریجیم ختم ہو اور کوئی جنون ریجیم آئے ڈیموکریٹک ریجیم آئے تو ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت واقعی مقدمے درجوں ان صافیوں کے خلاف اور ان کو پھانسی کی سزائیوں ہم چونکہ رول اف لاؤ کا ماننے والے ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ رول اف لاؤ کے تحت چیزیں ہیں اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت چیزیں ہیں آپ یہ نہ سبجھئے کہ میں اس معاملے میں جذباتی ہو رہا ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ نہتے جنرلسٹ کو ماریں گے تو آپ کوئی اچھا میسج نہیں دے رہے مہتاب ایدر کو نئی وی لاب تک جازت دیجئے خدا حافظ